بسم اللہ الرحمنی ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سہی ہے ناظرین شاہر حفظن کے ساتھ ناظرین اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فجر کے اذان ہو رہی ہے ہم نے سہری بھی کر لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں نوش فرمان لیے مگر دنیا کے ایک خطے میں ابھی بمباری ہو رہی ہے ایک پاورفل ہوائی جہاز مسلمانوں کے گھروں پہ بہت ساری بم جو ہے وہ گرا رہے ہیں مسجد اقصہ میں جب نمازی نماز پڑھ رہے تھے تب ان کی بے حرمتی کی گئی اس کے بعد مظلوم فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی جاریت اس قدر برپا ہوئی ہے کہ بہت سارے اسرائیلی عملاق کو نقصان پہنچا ہے ہماری مسلمانی یہاں تک آرہ پہنچی ہے کہ شاہن شاہ فریدی جو فاس پولر اس نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور فاس والا شعب ترنک بیان دیا ہے کہاں گئے وہ حضرات جو بہت بڑے بھاشن دیتے تھے مجھے نظر نہیں آرہا ہے کوئی مکتب فکر کا کوئی بندہ اقوام متحدہ والے مجھے نظر نہیں آرہے وہ گزارش کر رہے ہیں مسلمان مر رہا ہے اس سے پہلے شام میں مصر میں اور اس کے علاوہ اقوانستان میں وزیرستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہم خاموش رہے اس رمضان شریف کے مہینے میں کوئی روزے دار اگر قتل ہو رہا ہے اگر ان پر جہاریت کی جاری ہے ہماری خاموشی پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم پیس فل نہیں ہیں بلکہ ہم ڈر پوک ہیں ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے شاید اللہ پر بھروسہ نہیں ہے شاید کہ ہم میں سب اس پر خاموش پیٹھیں گا اللہ کی ذات کہا ہے ابھی میں فجر نماز پڑھنی جاؤں گا اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے مسلمان بے قصور ہے میرے فلسطینی بے قصور ہے یہ یورپ والے جو یہودی ہے جو نسارہ ہے جس سب سے بڑی دہشت کرتے ہیں اور ان دہشت کرتوں کا کیفر کردہ تک پہنچانے کے لئے اللہ کی مدد ضرور آئے گی آج کا دن اس عظیم جنگ کا دنے جس میں تین سو تیرہ حسابہ کرام نے ہزاروں کافروں کو زیر کر لیا تھا یہ خالی ہاتھ فلسطینی اس اسرائیل کو انشاءاللہ تباہو پر بات کریں گے حق کی بات کہنا حق کا ہے کسی کا حق ہے اگر میرے حصے میں یہ آ جائے کہ اپنے پوری نسلیں ہیں میں مسلمت امہ پر قربان کروں اللہ کی ذات گوائے ایک پل بھی گوارن نہیں کروں گا اس دکھ کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں کہ مسلمان بے یار و مددگار ہیں اے اللہ تو ان کی اپنے غیب سے مدد فرمائیں تو ان کی لے ایک نمائندہ ایسا بھیجیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظ کر سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور بھی لاکھ کے ساتھ خدا کرے کہ میرا مسلم کہیں پر پریشان نہ اللہ ضرور پوچھے گا کسی سے پوچھے نہ پوچھے میں تو جواب دے ہوں میں تو شرمندہ ہوں سر جو کہتا ہوں تو اس طرف کے سامنے مگر شرمندگی کے ساتھ اللہ سب کو اپنی فضو امام میں رکھیں اللہ حافظ